موسیقی 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 میراج کی رات جب اللہ کے نبی نے میراج کا سفر کیا واپس آگر لوگوں کو بتایا کہ ایک ہی رات کے کچھ حصے کے اندر پیدے مسجد اقصہ میں جا کر امبیاء کی امامت کروائی جنہ جہنم کی سہر کی سب لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے یہ کیسی باتیں شروع کرتے ہیں ابو جہن پاکمہ کا ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کہ ابو بگر بتاؤ بگر میں آپ کو یہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میں نے مسجد اقصہ کے شام چلا گیا وہاں سے جنہ جہنم کی سہر کی آسمانوں کی سہر کی بلا یہ بات تھی یعنی عقل میں آنے والی ہے تو مجھے کون کہنے والے فرمائے تیرا دوست تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انہوں نے کہا ہے تو ملکو البادسہ چاہے تصدیق کی تو اللہ کے نبی نے کچھ ہو کر صدیق اکبر کا لقب ادا کرنا ہے کہ یہ مرہ صدیق بھی ان کا لقب عطیق بھی ہے اللہ نے جہنم سے ان کو ازاد کر دیا یہ جب مرکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی اللہ کے نبی سے وفا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میں نے دنیا میں ہر بندے کے احسان کا بدلت سکا دیا کوئی احسان نہیں جس کے احسان کا بدلت میں باقی ہو میں نے سب کا ادا کر سوائے ابو بکر کی ابو بکر میں اتنی احسانات ہیں کہ میں دنیا میں ادا بھی کر سکا روز مانسل اپنے رم سے لے کر ہوں گے یہ تھے وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دا کرنا یہ وہ پہنے صحابی ہیں جنہوں نے حرم کعبہ میں اللہ کی مہدانیت کو بیان کی ہیں اور اس مہدانیت پر بہت زیادہ مار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اللہ کے نبی نے حرم شریف میں حبیب دلائی سلام کا زمانہ تھا سارے دشمن تھے اللہ کے نبی کے وہاں اللہ کی محمد اللہ کے لئے اللہ کی نبی کو بلانتے ہیں لا الہ ادلاللہ کی صدا جب پوچھنے لگی کفار میں اللہ کی اللہ کے نبی کو مارنا شروع لیے اب وہ کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑے اور آٹھ بانگے کہہ میں لگیا ہے مشرقین مکہ کس شخص کو مار رہے جو تمہیں یہ کہتا ہے کہ میرا مابو صرف اللہ ہے اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہے وہی مشکل کو شاہد اس کو اس بات کی وجہ سے مار رہے تو کفار نے آپ کو چھوڑا اور اب وہ کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اتنا مارا اتنا مارا کے انتہا گئے کتبہ بھی نبیہ بڑا دشمن تھا سردار تھا چمڑے کا جدہ اس نے پینا ہوا تھا روایات میں آتا ہے کہ اب وہ کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ بر یہ بیٹھا وہاں کچھلتا تھا اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے موں پر اتنے جدہیں مارے بے ہوش ہو گئے اور موں اور آنکھیں برابر ہو گئے بلکل سوچ گیا بلکل ایسے بڑے گئے بلکتین نے آتا اٹھایا اور کہنے لگے اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم مطبع کو بدل کریں گے میرے سنگین حالات ہو گئے ہر طرف یہ دہشت اب وہ کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں ہوشی کی حالت میں اٹھا کر گھر میں پہنچایا گیا وہاں رات کے نہر میں جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہوش آیا بلکتین آپ کا کبھیلہ جو تھا وہ بھی قریب تھا سب لوگ قریب تھے جیسے ہوش آیا دودھ لائے گئے جب وہ بگر دودھ ملو ہوش آتے کہا کہ اللہ کے رسول کا کیا حال کبھیلے والے کہنے تھے جس کی خاطر اتنا خار ہوا مار کھائی ابھی کیسی کا نام لیتا ہے یہ تھا عشق اور محبت کہ اللہ کے نبی پر سبتش قربان کر دیں فرمائے کہ دودھ ملو تیان کے لوگ نراض ہو کے چلے گئے اور ماں سے کہا کہ اس کو دودھ ملاتے ماں سے کہنے لگے کہ میں اس وقت تک دودھ نہیں ملیوں گا جب تک مجھے پتا نہ چاہتے کہ تیرے نبی کا کیا حال ہے یہ عشق اور محبت تھا کہ اپنی حالت کیا ہے اور اللہ کے نبی کے زبان پر درانے ہیں ماں ابھی تک مسلمان نہیں دیں اور ماں نے کہا کہ مجھے کیا پتا تیرے دوست کا کیا حال ہے فرمائے جمیر یہ حضور رضی اللہ اللہ کی مشیرہ دیں ان سے پوچھو انہوں نے اسلام کوئل کر لیا تھے لیکن اسلام کو صبایا ہوا تھا کیونکہ حالتا وہ ظلم و صدق تھا اور اللہ کے نبی بھی فرما رہے تھے اگر وہ اسلام کوئل کرتا تو اپنے اسلام پر اظہار نہ کرنا وگر نہ قتل کرتے تھے کہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی خیر و عرفیر سے ہیں ٹھیک ہیں داری ارکم میں ہیں فرمائے کہ نہیں مجھے لے چلو جب تک میں ددار میں اب انجھے چین نہیں آئے گا اب ایک طرف ماں کا سہارہ لیا دوسری طرف حکم جمیل کا سہارہ لیا پاؤں سے چلانے جا رہا پشکتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں سے جب دونوں یاروں نے ایک دوسرے کو دیکھا گلے لگے اتنا روئے جس کی کوئی حد نہیں ابوکہ صدیق رضی اللہ اپنے موقع کو اردنی پر جانا عرض بھی یا رسول اللہ بھی ایمان کے لئے دعا کر دیں اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیں اور اللہ کے نبی نے دعا دی ابوکہ صدیق رضی اللہ اپنے والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیں یہ وہ حالات تھے جن میں ابوکہ صدیق رضی اللہ نے اپنے نبی رسال دیا اس موقع پر بھی بے بس ہو کر اللہ کے نبی نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ رہے دیں اللہ حالت یہ ہو جو گیا دو عمروں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو دقویت برس یا تو عمر بن خطاب کو بیج دے یا ابو جہر اس کا نام عمر بن نیشان تھا اس کو بیج دے تو اللہ نے اس وقت اللہ کے نبی کی دعا کو قبول کیا اس دعا کے نتیجے میں دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ اسلام کی اگوش میں آ گئے ایسے حالات میں بھی ساتھ یہ جوڑا ابوکہ صدیق رضی اللہ ہر حال میں کوئی کی معاملہ دیکھیں ہر حال میں اپنا سب کچھ نصابر کر دیں حجرت کی رات دیکھ لیں کیسا سنگین ماحول در دشمن باہر کھڑے ہیں اور ایسے حالات میں کسی کے ساتھ جانا کم نہیں تھا ایسے حالات میں ہوں گا صدیق رضی اللہ وقال ساتھ گئے ہیں اور اللہ کے نبی کو منہ کتوں پر بڑا مشکل سفر تھا کندوں پر اٹھا کر یہ دیکھ یہ تین دن غار میں رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ کا وہاں بھی ساتھ دیں ہر معاملے میں ہموں کا صدیق رضی اللہ وقال اللہ کے نبی پر سب کچھ قرمان کر دیں مانی تباہ سے دیکھ لیں بڑے تاجر تھے وقت آگے چھے بڑی ہوگے پر اللہ کے نبی نے جب چندے کا اعلان کی آ تو حضرت عمر صدیق رضی اللہ وقال کو گھر میں گھر کر سارا سامان لاکر اللہ کے نبی گھر میں لیت کر دیں حضرت عمر رضی اللہ کی چاہت ہوتی تھی کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ کو کیسا ایمان تھا ساری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن آگے نہ بڑھ یہ حضرت کرتے تھے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی لیتنیا لے لیں اور وہ بارے زور کی تین راتے وہ مجھے دے دے میں تجھ سے راضی ہوں وہ تین راتوں کی حضرت عمر رضی اللہ کو حالات بتاتا کہ عبو بکر کے باس نا بیسا نہیں ان حالات میں یاروں کو بتا ہوتا یاروں کا کیسے حالات میں جان انہوں نے کوشش کہ آج میں عبو بکر سے آگے بڑھ جان گھر آج آج اللہ کے نبی کے نبی کے قلبوں میں دیر بڑی چھوڑ کے غادہ آپ کے قلبوں میں لائے اب بکر سب بکر گھر میں کے سوڑ کے لائے تو فرمائے یار رسول گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ گیا ہے باقی سب کچھ لائے گھر میں دیر کر دیر یہ بکر صدیق رضی اللہ روایات میں آتا ہے رات کے وقت انہوں نے قیمتی لباس پہنا ہوا در رات نیند نہیں آ رہی ہم عش رضی اللہ 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 رہی آ بچان کیا معاملہ کیوں آپ بے چین بے قرار رہی کیوں نہیں آ رہی فرمانے لگے میرے جسم پر کیمتی لباس اللہ کے نبی نے چلتے کا متعاربہ کیا ہے مجھے نیند یار میرا دل چاہتے میں یہ بھی اتار کر اللہ کے نبی کو کی خدمت میں حاصل سبح اٹھے بزار کے ٹار کا لباس ہلکا سا لباس کریدا وہ پہن اپنا چیمت لباس اتار کر وہ بھی دے دی اب بٹن لگانے کے لئے بٹن نہیں ہے روایہ پیادر بھول ہی کر کے کانٹے گریبان کو بند گیا ہے اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ کی قدرت حاضر پیانا ہوئے اللہ کے نبی نے پوچھ جبریل یہ کیا معاملہ ہے فرمائے کہ آج صدیق نے اپنا سب کچھ ٹھٹا کر ٹار کا لباس پیانا ہے میں نے بھی ٹار کا لباس آسمان کے نظر پڑھ رہے ہیں فرشتوں نے بھی ٹار کا لباس پیانا ہو ہے اللہ تعالی صدیق کو سلام کہہ رہے ہیں اب دیکھیں کیسی شخصی تھے اللہ تعالی خود سلام بھیج رہے ہیں اب بکر صدیق رضی صرف سلام نے اس سے پڑھ کر اور آگے جی جبریل بن رسول اللہ تعالی اب بکر صدیق مجھے مجھ سے راضی ہے اللہ تعالی ہم سب کوشش کہتے کہ میرے بھی راضی ہیں جب اللہ کی ربی نے پوچ ہے اب بکر تیرا رب خوص رہا کہ اللہ سے راضی ہے تو صدیق رضی اللہ تعالی سے ہمسو برسنے لگے یہ تو کپڑوں کے ٹکڑے ہوئے ہیں اگر دین کی خاطر میں جسم کے بھی ٹکڑے ہو جائے تک بھی میں نے رب سے رضی یہ تھا وہ مقام مربع صدیق رضی اللہ تعالی اللہ نے عطا فرمائے صدیق اکبر تعالی عطا کی اللہ رب عزت نے اپنا سب کچھ قربان کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہی وجہ تھی کہ نبی جنت کی دنیا میں مشار دی اور کیسا اللہ نے قبول کیا ان کو دنیا میں اللہ کے نبی کے ساتھ دیں اور روز مبارک میں اللہ نے کبر ساتھ بنوا دی کبر نبی ساتھ اور میدان مارسل جب ہو رہے گے تب اللہ کے نبی کا ساتھ ان کو نسیم ہوگا یہ تھی حبوک صدیق رضی اللہ تعالی کائنات میں انبیاء کے پر سمسے افضل اور عالی اور اکرم ہیں اور اللہ نے جن کو اپنے نبی کے مسللے کا وارث بنائے ایک مطبق اس کے آدمی نے حضرت علی رضی تعالی مشیر خدا سے سوال کی ہے بہت سوال ہوتے شرارت کرنے کے لئے حضرت علی رضی بڑے اس کے دن میں تو تھا کہ حضرت علی فرمائے اللہ کے نبی نے فرمائے میں علم کا شہر علی کا دروازہ ہے تو پھر میں آپ کو امام ہونا چاہئے تھا تو فرمائے لگے صحابہ سب سے بڑے علم انوپ کر تھے تو بڑے حسرت میں ڈوب گیا کہ وہ کیسے فرمایا کہ علم ہو اور جب اللہ کے نبی کے آمل یہ یام سب رہے تھے سب صحابہ اللہ کے نبی انتظار میں تھے عشاء کا وقت راق بیت رہی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علی اٹھتے بے ہوشی کی کی حفیت تاری ہو جاتے گر جاتے وضو کروائے جاتا نماز ہوگی یا رسول کا اتظار ہو رہا ہے آپ نے اتظار ہو رہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ کچھے کمزوری بہت زیادہ چھوٹا نہیں جاتا تھا بے ہوش ہوگی کچھ دیر پہ دفاق ہوں گزا نماز ہوگی رات بی گزر رہی صحابہ اگرام انتظر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ 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 رسول اتظار ہو رہے فرمایا کہ عائشہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو مرو ابو بکر فل یسل ناس ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھیں تو میرے بڑے نرم دل ہیں جب مسلدے کو خانی دیکھیں کہ ان سے کھڑا نہیں ہو جائے گا کیسے نماز پڑھائیں گے آپ کسی اور کو کہیں فرمایا کہ ابو بکر سے کہو وہی نماز پڑھائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے خود مسلح ابو بکر صدیق رضی اللہ کے حوالے کی صحابہ میں سب سے بڑے عالم ہیں تو ابو بڑھائیں ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات میں مسلح حصول بن ایسی ہو نماز میں لیٹ ہو گئے لوگوں نے عمر من خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسلح میں کر دی جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ 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 آواز ہوتی کی عمر کو بیشے کیے کہ میرے بات میرے مسلح کا واقع سکر ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 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 نے نماز پڑھائی فاطمہ تسار رضی اللہ تعالیٰ 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 حضرت علی تعالیٰ حدمت حاصل جناز پڑھائی فرمانے آج تک مونج رہا ہے کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی کو اجازت لین کے وہ مصلح پڑھائی لہٰذا آپ ہی چنداز پڑھائیں کہ میری بیوی فاطمہ تسار حضرت تعالیٰ 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 یہ راز نہیں ہے اور آج لوگ صدی کے عقبت پر پہنکتے ہیں صحابہ گرام کو برا برا کہتے ہیں ایسے لوگ کیسے اللہ کے سامنے حاصل ہوں گے کس مو سے جائیں گے اللہ کے نبی کے پاس کس مو سے غزے بوسر پر جائیں گے جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا برا کہتے ہیں اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اَلَوْا لَا تَصُبُّوَ صَحَابِي میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا میرے صحابہ تو وہ ہیں اللہ نے سوادات انبیاء میں سے میرا انتخاب ہیا ہے اور سوادات امتوں میں سے اللہ نے میری امت کا انتخاب ہیا ہے اور میری امت میں اتانے میرے صحابہ کا انتخاب ہیا ہے میرے صحابہ کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی تمہا تم اگر اوہد بہار کے برابر میں صدقہ کرتا تو اس تک نہیں پہنچ سکتا فرمایا جائے لوگوں اللہ کے نبی نے فرمایا جائے جب تم دیکھو اِزا زہارتا الفتن جب فتن ظاہر ہو جائے لوگ میرے صحابہ کو برہ بلہ کہیں فَالْحُسْحِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ عالم کو چاہیے کہ اس وقت اپنی علم کا اظہار کریں لوگ کو روکتان کریں صحابہ کرام کا دفاع کریں اور صحابہ کرام کی نموز کی خاطر اپنی زبان کا استعمال کریں فَمَلَّمْ يَفْعَلْ جِسْنے ایسا نہ کیا فَعَلَيْهِ لَعْنَدُ اللَّهِ وَالْمَلَائِفَةِ وَالْنَّاسِ جُمَعِينَ لَا يَعْمَرْضُ اللَّهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَدْلُ وَلَا صَرْفَاتِ اس پر اللہ کی لعنت اس کے فرشتوں کی لعنت تمام لوگوں کی لعنت اللہ تعالی اس کا کوئی فرض قبول نہیں کریں کہ کوئی اس کا رفل قبول نہیں کریں یہ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کا مقام پیانے فرمایا کہ وہ صحابہ کرام جن کے بعد میں رسی اللہ عنہ وراظوان کا ٹائٹل ان کو مل گیا جبریلی امی نے میراج کی رات سوالات انبیاء کڑے ہیں اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کر مسلے پہ دردے کسی نبی نے کوئی اطراز نہیں کیا اور اللہ کے نبی نے سوالات صحابہ میں سے ابو بکر سے ورمای امام کرو فریع و مسلی بن ناس اپنے مسلے کا وارث منا دیا کسی صحابی نے کوئی تنخیر نہیں بھی کوئی اطراز نہیں کیا صحابہ متفق ہوگئے سب نے ابو بکر صدی کی امامت میں نماز کری اب سارے صحابہ تو یہ ہیں روحہ مابو بہینہ مقابس پرام دل ہیں نرب دل ہیں رضی اللہ تعالیٰ لیکن آج کے لوگ کچھ قادر جو ان پر موکتے ہیں کیسے ان کی بکشش ہوگئے یہ وہ مقام ہیں صحابہ قرآن کا جن پر کوئی نہیں پہنچ سکتا ان کی عمل تر کوئی نہیں پہنچ سکتا بات میں آنے والے وہ آنے کی کہوں سے لائے لے جو آنے کی سبوشان اللہ کی نبی کا قدار کرتے تھے وہ کان کہوں سے لائے لے جو اللہ کے اپنی کی نفاظ براہ راست اپنے کانوں سے سن کرتے تھے جو اللہ کے اپنی کی مجلس میں بیٹھتے تھے بات میں آنے والے کوئی بھی صحابہ کے علام تک نہیں پہنچ سکتے کسی نے سوال کیا کہ حضرت عمیر معاملہ رضی اللہ تعالیٰ کو افضل ہیں جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ یہ بھی وہ خلیفہ ہیں جنہوں نے کائنات کو اپنے امسال سے بڑھ دیا تھا کیا مقام و مرتبہ ہے بھی تو وہ آلہ فرمانے لگے راڑ بن عمیر معاملہ رحمت اللہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ جیسے لوگوں سے سالی علاہ نات کو بھر دیا تھے سالی ملکر بھی حضرت عمیر معاملہ رضی اللہ تعالیٰ کے گوڑے بھی نات میں جو منٹی اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے وہ صحابی ہیں کہاں سو بار میں آنے والا کوئی مقام پاسلتا ہے صحابہ کو یہ مقام اجلا نے اطا فرمایا ہے اس لئے صحابہ سے محبت اب ہر خطبے میں سنتے ہیں اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے بعد کبھی تلقید کا نشانہ بھی بند بنانا کبھی ان پر انگلی نہ اٹھانا کیوں اگر مرا کی انگلی اٹھائے گا اس کا مطلب وہ مجھ سے بوس رکھتا ہے اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری محبت کی بہت سے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے جنگل میں میرے ساتھ ہوگا جو مجھ سے بوس رکھتا ہے اللہ کے اس پر نفرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس پر لانت تمام لوگوں کی اس پر لانت فرشتوں کی بوس پر لانتا ہے اس لئے صحابہ کرام کلوں محبت کے سب جنتی ہیں جب اللہ نے اعلان فرما دیا اللہ من سے راضی اللہ سے راضی اللہ کے سب سے جنت کا وعدہ لیے تو میں اور آم کیا ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے والے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے وہ خود نامراد اور لانتی ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہے صحابہ کرام کو ایسا مقام عطا پرنے کہ عامل تک لوگ بھونکتے بھی رہے ان کے مقام و مرتبے میں کوئی فرق آنے والا نہیں اللہ رب العزت سے دعا لے گے اللہ تعالیٰ کی صحابہ کرام سے کہ نقشہ قدم پر جلنے کی توفیق عطا پرنے